جمیل فاروقی صاحب نے سینئر انکر پرسنہ تجزیہ کار ہے جمیل فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بائیس کروڑ عوام کی آواز کو بند کرنے کا سلسلہ ہے یہ حکومت کیسے اوچھے ہتکنڈوں سے سچ حق آواز دبائی جا سکتی ہے مدسر خواہش حکمران وقت ہے کہ چور کو چور نہ بولا جائے خواہش حکمران وقت ہے کہ قاتل کو قاتل نہ بولا جائے خواہش حکمران وقت ہے کہ مظلوم کو ظالم ڈیکلیئر کر دیا جائے خواہش حکمران وقت ہے کہ پکچر کو ریورس کر دیا جائے لیکن آج اگر سوچئے کہ آپ کے پاس ایک آزاد میڈیا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم جیسے کتنے ہی غائب ہو چکے ہوتے کتنے ہی پابندے سلاسل ہوتے کتنے میسنگ پرسنز ہوتے کتنوں کی برہنہ لاشیں مل چکی ہوتی آج آپ کو ہم سب کو 22 کروڑ عوام کو اس آزاد میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس میں سے 80 فیصد مینجڈ ہے ہم سب کو پتہ ہے دو دو چار چینلز ہیں ان کے ریسپونسپلز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلا قصوروار میں صحافی برادری کو قرار دیتا ہوں آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ کی برادری کے لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے برہنہ کیا جا رہا ہے الٹا لٹکایا جا رہا ہے انہیں پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے انہیں ابڈکٹ کیا جا رہا ہے گرفتار نہیں ابڈکٹ کیا جا رہا ہے گرفتاری کے لیے پراپر وارنٹ ہوتے ہیں اگر کوئی مجھے وارنٹ دکھائے گا میں اس کے آنے سے پہلے خود تھانے جا کر اپنی گرفتاری پیش کر دوں گا کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی قانون جرم کیا لیکن ابڈکٹ کیا جا رہا ہے کس قانون کے تحت شہر اقتدار کے اندر آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے ائرپورٹ کے اندر سے ایک مینسٹریم میڈیا ٹی وی ہاؤس کے کوچئرمن کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے کسی کو کوئی شرم آئی جس ملک کے اندر ایک شہزادی کل ہونے مارے بہیمانہ قتل کو جسٹیفائی کر رہی ہو اس ملک کے اندر آپ یہ تاثر کیسے دیں گے کہ یہاں سا بچہ چل رہا ہے یعنی ایک قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ سانیہ مارڈل ٹاؤن کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ہونے والے ایک ایک ظلم کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ فیشسٹ حکمران یہ فیشسٹ حکومت ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تا قیامت اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھے رہیں گے ان کو شرم آنی چاہیے ہزاروں دفعہ شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو جس نہج تک پہنچا دیا ہے یہ کلنگ کٹی کا تا قیامت پاکستان کے ماتھے سے نہیں اترے گا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو